تو دلے کے مکہ منتے اروند کیجریوال کی رانیتی پر وپکش کے نیتا لگاتار سوال اٹھاتے رہے سمیں سمیں پر کئی سنگچنوں اور ویکتیوب کا انہوں نے سیڑھی کی طرح استعمال کیا اور آگے بڑھتے گئے یہ تمام آروپ ان کے ویروتیوں پر لگاتے رہے اس سیاترہ میں جس کسی نے بھی ان کی سوچ یا کاریشویلی کا ویروت کیا کیجریوال اسے اپنی ٹیم سے باہر کر دیتے ہیں اور ایسے میں لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ اروند کیجریوال کا کنبہ اب بکھرتا جا رہا ہے انہا ہزارے نے ان کا پہلے ساتھ چھوڑا انہا ہزارے کا ساتھ لینا اور پھر درقنار کر دینا یہ تمام چیزیں سامنے ہیں انہا ہزارے کے نیتریت میں جنل لوگپال کی احتیاط سے لڑائی ہوئی انشن کے سامنے پوری سرکار نے بھٹنے ٹک کی راجنیتی میں آنے کے لیے کیجریوال نے انہا ہزارے کی بچاردھارہ سے الگ ہٹ کر یہ کام کیا کہ جریوال نے سارے آندولن کو اپنے ہاتھ میں لیا کہا یہ گیا کہ انہا ہزارے کے ویروت کے پاوجود راجنیتی قدل کا گتھن ہوا ویروت کے بعد بھی اروند کیجریوال نے آم آدمی پارٹی کا گتھن کیا اس کے بعد انہا ہزارے کیجریوال سے الگ ہو گئے پرشاند بھوشن کو کنارے کیا گیا پارٹی سنستھاپک رہشانتی بھوشن نے بھی پارٹی چھوڑ دی اروند کیجریوال پر تانہ شاہی کا آروپ لگا آندرک لوگتندر کا سوال بار بار اٹھنے لگا کیجریوال پر پیسے کو لے کر ٹکٹ باٹنے کے بھی آروپ لگے پرشاند بھوشن بھی پارٹی سے باہر ہوئے پارٹی کا تھنگ ٹینک مانے جہرنے والے پرشاند بھوشن نے آماد بھی پارٹی چھوڑ دی پرشاند بھوشن نے اروند کیجریوال پر منمانی کرنے کا آروپ لگایا تو وہیں یوجیند ریادب بھی تانہ شاہی کا شکاہ ہو کیجریوال کے راجنیتک گرو رہے یوجیند ریادب نے بھی پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا آماد بھی پارٹی کو شون سے شکھر تک لانے میں یوجیند ریادب کا اہم یوگدان رہا یوجیند ریادب نے کیجریوال پر اندیکھی کاروب لگایا تو وہیں پروفیسر آنند کمار بھی آماد بھی پارٹی سے باہر ہو گئی ٹینک ٹینک کا حصہ رہے پروفیسر آنند کمار نے بھی اروند کجریوال کا ساتھ چھوڑا پروفیسر کمار نے ایک وقتی ایک پت کی پات اٹھائی تھی اور ساتھی سا اروند کجریوال کے ایک اور ساتھی رہے کرنبیدی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑا لوگ پال آندولن میں کرنبیدی نے اروند کجریوال کا ساتھ دیا تھا لیکن اس دوران انہوں نے کجریوال سے دوری بنا دی اروند کجریوال کے ساتھ راجنیتی کرنے سے کرنبیدی نے انکار کر دیا کہجریوال پتہ آنا شاہی کا آروب بکرن بیدی کی طرف سے بھی لگا تو وہیں سوامی رامدیو بھی الگ ہوئی یہ گروہ رامدیو نے بھی اروند کجریوال کا ساتھ چھوڑا نا اندولن میں ساتھ میں آئے تھے اور جنرل ویکے سنگھ کو بھی انہوں نے نہیں پوچھا نا اندولن میں کجریوال کے ساتھ تھے جنرل ویکے سنگھ کجریوال نے پارٹی بنانے کے بعد جنرل ویکے سنگھ کو بھی نہیں پوچھا بعد میں جنرل وی کے سنگھ نے بی جے پی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا شازی آئیل میں بھی سائیڈ لائن ہوئی انہا اندولن کے سامنے شازی آئیل میں بھی اس اندولن کا حصہ دی آم آدمی پارٹی کے چرچت چہروں میں سے ایک تھی اربین کجریوال پر محلہ ویرود ہی ہونے کا انہوں نے آروپ لگایا تھا آم آدمی پارٹی چھوڑ کر شازی آئیل میں بھی بی جے پی کا دامن تھام لیا تو وہیں میگہ پارٹکر کا بھی من اربین کجریوال کے ساتھ نہیں لگا اور انہوں نے بھی آم آدمی پارٹی سے کنارہ کر لیا پارٹی میں اوپیکشہ کا آروپ لگایا جستش سنتوش ہگڑے بھی پارٹی سے ہٹ گئے جن لوگپال کا ڈرافٹ جستش سنتوش ہگڑے نے سیار کیا تھا اربین کجریوال کے پارٹی بناتے ہی سنتوش ہگڑے پارٹی سے الگ ہو گئے کجریوال کے شپت گرن سماروں میں بھی ہگڑے نہیں پہنچے تھے تو وہیں انوت کمار بینی نے بھی آم آدمی پارٹی کا ساتھ چھوڑا تھا دلی میں سرکار بننے کے بعد سب سے پہلے تانہ شاہی کا انہوں نے ویروت کیا بینی نے کھل کرنگی کجریوال کے خلاف آروپ لگایا تھے تو وہیں آم آدمی پارٹی میں رہے کپل مشرا نے بھی آم آدمی پارٹی چھوڑ دی کجریوال پر پھرشتشار کے آروپ لگایا کپل مشرا نے دو کروڑ روپے گھوس لینے کا آروپ لگایا تو وہیں کمار وشواز بھی اندیکی کا شکار ہوئے اس سبق اٹکیٹ بھٹوارے کو لے کا کمار وشواز ناراض ہوئے اور کمار وشواز نے دوری بنا لیا کمار وشواز نے مددو پر سچ بولنے کی سزا دینے کا آروپ لگایا تو وہیں آشوتوش کے ارمانوں پر بھی پانی پھیرا پترکاتی تچھوڑ راجنیتی میں آئے آشوتوش نے آم آدمی پارٹی کو الویدہ کہہ دیا لوگ سبا چناؤوں میں جاتی کا استعمال کرنے کا آروپ لگا پارٹی کے سینئر لیڈر آشوش کھیتان نے بھی پارٹی سے استیفہ دیا تو وہیں اب ایچ ایس فلکا کا بھی موں آم آدمی پارٹی سے بھنگ ہو گیا تو آم آدمی پارٹی سے ایچ ایس فلکا کے استیفے نے پارٹی کے نطرت پر کئی سوال کھڑے کر دیا ہیں اور اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر استیفے کی وجہ کیا بھارتی راجنیتی میں عسین سمبھاونائیں ہیں ہزار موقع ہیں جب بھی نراشہ بڑھنے لگتی ہے اور یہ لگنے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا ٹھیک اسی سمیں کسی پارٹی کے سینیتا کی چمتکاری انٹری ہوتی ہے اور لوگوں کی امیدیں اس سے جڑ جاتی ہیں دوہزار تیرہ میں آمادی پارٹی نے بھی ایسے ہی دھماکیدار انٹری کی تھی جس سے دلی کی دونوں پارٹیاں ہیل گئی تھی اس پارٹی نے لوگوں میں ایسی امید جتائی تھی کہ آم آدمی کو لگا کہ دیش میں ساری بدلاف کر یہ پارٹی ایک آدرج بھارت کا نرمان کرے گی آم آدمی پارٹی کا ابرنے کا سب سے بڑا خامیازہ کانگریس کو بھگتنا پڑا تھا کیونکہ کیندر اور راجنی میں اسی کی سرکار تھی اس لئے کیندر میں یو پی اے اور راجنی شیلا دکشت کے کانگریس سرکار پر جب آم آدمی پارٹی نے آروپوں کی جھڑی لگائی تو لوگوں نے خوب تالی بجائی اور کانگریس کے ووٹرز آم آدمی پارٹی کے سپورٹرز بن گئے دوہزار پندرہ میں دلی ویدھان سبھا میں آم آدمی پارٹی نے ہاتھ آزمائیا اور اسے ریکارڈ توڑ ووٹ ملے دلی ویدھان سبھا میں ستر میسے سرسٹ چیٹوں پر قبضہ کر آم آدمی پارٹی دلی کی نمبر ون پارٹی بن گئی بی جے پی کو اس نے تین سیٹوں پر سمیٹ دیا اور پندرہ سال دلی میں راج کرنے والی کانگریس کا تو خاتہ بھی نہیں کھولا بدلاف کی راجنیتی کا سپنا سنجھو کر دیش کے سیاسی فلک پر تیزی سے اُبری آم آدمی پارٹی کے لیے سال دوہزار پندرہ بھلے ہی دلی کی سکتہ لے کر آیا لیکن جیت کے باوجود کیج ریوال اپنی پارٹی میں بگاوتی سرکو سمحال نہیں پائے سنسطھاپکس دسیوں نے کیج ریوال پر پارٹی کو مول دشاں سے بھٹکانے کا عروپ لگایا دکتے تب بڑھیں جب کیج ریوال نے پارٹی کی دشاں تو نہیں مدلی لیکن ویروت کی آوازوں کو دبانا شروع کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سوراج کا آئیڈیا دینے والے ونوت کمار بیننی اور پارٹی کو ایک کروڑ کا چندہ دینے والے سنسطھاپکس دسی شانتی بھوشن کے پارٹی سے الگ ہونے کا شروع ہوا یہ سلزلہ ایچس پھلکا تک جاری ہے پد، پرتشتھا اور پیسے سے دور رہنے کی بات کہنے والی آم آدمی پارٹی پر اب یہی آروپ سب سے زیادہ لگ رہی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں سنسطھاپکس دسی جیسے یوگیندریادو، پرشاند بھوشن، کرنبیدی، آنند کمار، شازیہ علمی نے پارٹی چھوڑ دی کرنبیدی اور شازیہ علمی نے بی جے پی کا دامن تھاما جبکہ یوگیندریادو اور پرشاند بھوشن نے اپنی پارٹی سوراج انڈیا بنائی اس ٹوٹن کو آم آدمی پارٹی نے جیسے تیسے سمحالا اور اب حال ہی میں پارٹی کے دو مضبوط پلر بھر بھرا کر گر پڑے یا کہیں کہ خود کو پارٹی سے الگ کر لیا یہ نام تھے پترکار آشتوش اور آشیش کھیتان ان دونوں نے ہی نیجی کارنوں کا حوالہ دیتے ہوئے صیفہ دے دیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نیجی کارن باہر آتے گئے اور اب اچس فلکہ نے پارٹی کو الویدہ کہہ دیا فلکہ نے تو پارٹی بنانے کے فیصلے کو ہی غلط قرار دیا وجہ جو بھی ہو لیکن اب اس پارٹی کے بھوشنے کھولے کر سوال کھڑے ہو رہی ہیں اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کس پارٹی میں بار بار صیفے کیوں ہوتے ہیں آم آدمی پارٹی سے بڑے بڑے ناموں کے الگ ہونے کی سوچی لگاتار لمبی ہوتی جا رہی ہے سال 2015 میں دلی میں سرکار بنانے کے بعد کئی بڑے نیتا پارٹی سے الگ ہو گئے آج آلم یہ ہے کہ یہ سب ہی اب اس کے سب سے بڑے مخربیرودھی کے طور پر کھڑے نظر آتے ہیں دلی کے بعد ان کا دوسرا سب سے اچھا کیندر پنجاب میں تھا اور اب فلکہ کے ستیفے نے پنجاب کی بھی پول کھول دی ہے اور پارٹی کے لیے چنتا کی بات یہ ہے کہ چھوڑ کر جانے والوں کی کتار دن بہ دن لمبی ہوتی جا رہی ہے اس کتار میں کمار وشفاس اور الکا لامبا بھی لائن میں کھڑے ہیں دراصل اس پارٹی نے اپنے آنترک فیصلوں کے لیے لوکتانفرک توڑ طریقوں کو وکسٹ نہیں ہونے دیا یہاں بھی ہائی کمان ہے یہ ہائی کمان شیلی وہی کام کرتی ہے جہاں ستہ کی یتیش شکتی کیندر کے پاس ہو دلی میں یہ کچھ سمیں کے لیے طاقت ضرور بنی پر اب بھوش دھومل نظر آ رہا ہے دلی دیسک ٹوٹل نیوز